آج کے اجلاس میں کونسل کی سابقا سفارشات کی خانگی کی گئی جس کا تعلق ذرائع ابلاغ عاما اور اس کے منفی اور مصبت استعمال کے ساتھ تھا اور ان باتوں پر اتفاق کیا گیا سوشل میڈیا اپنے خیالات و آراء کے اظہار کا موثر تیرین ذریعہ ہے اس کو بجا طور پر اچھے اور امدہ مقاسد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور منفی اور غلط مقاسد کے لیے بھی اس کا استعمال ممکن ہے ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس کا استعمال اسلامی تعلیمات کی پیروی میں کرے سوشل میڈیا کو اسلامی تعلیمات کی فروغ، اخلاق و کردار کی تعمیر، تعلیم و تربیت کی ترویج و ترقی، تجارتی مقاسد، ملکی امن و سلامتی کے استحکام و دیگر جائز مقاسد کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے سوشل میڈیا کو توہین، توہین مذہب، غزاخی رسول، جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، غیر اخلاقی مقاسد، بدمنی، فرقہ واریت، انتہا پسندانہ اقدامات و دیگر غیر قانونی و غیر شریح مقاسد کے فروغ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے عمومی مشاہدہ ہے کہ انٹرنیٹ کے استعمال کے دوران مختلف مقاسد کے حصول کے لیے وی پی این ایپ استعمال کی جاتی ہے کوئی وی پی این، سافٹ ویئر یا کوئی بھی ایپ بزات خود ناجائز یا غیر شریح نہیں بلکہ ان کا درست اور غلط استعمال پر شریح حکم کا دار و مدار ہوتا ہے اگر توہین رسالت، توہین مذہب، غصاخی، بدمنی، انارکی اور ملکی سلامتی کے خلاف مواد کا حصول یا پھیلاؤ ہو تو بلا شبہ ایسا استعمال شریح لحاظ سے ناجائز ٹھہرے گا اور حکومت وقت کو اختیار حاصل ہوگا کہ ایسے ناجائز استعمال کے انصداد کے لیے اقدامات کرے بلکہ یہ حکومت وقت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ انصداد کے اقدامات کرے اگر وی پی این کے استعمال سے کوئی جائز مقصد حاصل کرنا پیچ نظر ہو جیسا کہ بات چیت کے لیے کسی ایپ کا استعمال، تعلیمی و تجارتی مقاصد کے لیے استعمال درست اور جائز ہوگا اس کے حوالے سے حکومت کے قوانین پر عمل کرنا چاہیے جیسا کہ حکومت نے دوہزار دس سے وی پی این کے ریجسرشن شروع کی ہوئی ہے لہٰذا ریجسٹر وی پی این کے استعمال کو ترجیح دی جائے غیر ریجسٹر وی پی این کے استعمال کرنے سے حد پل امکان اجتناب کیا جائے ایک اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے لیے درج بالا جائز مقاصد کے حصول کو آسان بنائے اور نجائز مقاصد کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال کو روکنے کے لیے اقدامات کریں میڈیا و سوشل میڈیا سے مطالق تمام حکومت ادارے اس حوالے سے فعال کے دار ادا کریں اور اس سلسلے میں استعمال ہونے والے تمام پلیٹ فارمز اور ایپس کی نگرانی کریں آئین کے آرٹیکل انیس کے مطابق اسلام کی عظمت ملک کی سالمیت امن آمہ تحذیب اور مناسب قانونی پبندیوں کے تابے ہر شہری کو تقریر اظہار خیال پریس کی ازادی اور معلومات تک رسائی کا حق دیا گیا ہے اور یہ حق انہیں دیا جانا چاہیے سوشل میڈیا اور ٹکنالوجی کے دیگر جدید ذائقی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے اور ان کا مصبت استعمال وقت کی اہم ضرورت بن چکا ہے لہٰذا ان جدید ذرائع کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے انتظامی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے کونسل یہ سمجھتی ہے کہ جدید ذرائع پر محض پبندی آئیت کرنا مسائل کا حل نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان ذرائع کے مصبت استعمال کو ممکن بنانے یا ان کا مناسب متبادل پیش کرنے کے لیے بھی اقدامات کیا جائیں کونسل نے ماہرین کے ساتھ مشاورت کے ذریعے اس موضوع پر شریح حوالے سے مزید تحقیقی کام کرنے کا بھی فیصلہ کیا اس حوالے سے اگر آپ کوئی سوالات کرنا چاہیں اگر آپ کے علمے کے ساتھ مشاورت سے موضوع پر شریح حوالے سے آپ نے اس لیند بھی کیا کہ مجال سے دیشنی کام میں استعمال کریں لیکن اس ملک میں ہم دیکھتے کہ غیر قانونی طور پر درو کو اٹھائے جا رہا ہے غیر قانونی طور پر چبیسی آئین اپنییسی منظوری کے لیے جو پارٹی و فیاداری ہے وہ تبدیل کی جا رہی ہے تو اس پر اسلام نظر کی کونسل نے اب تک کیوں پسپا نہیں دیا میں آپ کے علم میں یہ لانا چاہوں گا کہ کونسل کا خاص طریقہ کار اور ڈیکونم ہے کام کرنے کا کونسل نے یہ جو وی پی این کے حوالے سے بات کی ہے یہ کونسل کے پہلی سفارشات کے اندر موجود ہے اور بنیادی طور پر لہور ہائی کورڈ کے ایک اٹھائیس مارچ دو ہزار تئیس کے فیصلے کے نتیجے کے اندر یہ اقدامات کیے گئے ہم ہر اس کام کو دائرہ کار میں لے کر آتے ہیں جسے ایک بقاعدہ قانونی ڈیکوریم کے ذریعے ہمارے تک پہنچایا جائے اور ہم اسی چار بنیادی طریقے کار کے اس پبندی سے ہم اپنے آپ کو باہر نہیں نکال سکتے ہیں جو کہ آئینی طور پر ہمارے لیے مندرج ہیں آئین میں آرٹیکل 227 سے لے کے آرٹیکل 231 تک آپ اس کو وہاں پر چیک کر سکتے ہیں کونسل نے چونکہ آرڑی اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے لہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں بات کی ہوئی ہے اس وجہ سے اس آمر کو ذکر کیا گیا اور میں اپنی مختلف چینلز کے بیانات کے نتیجے میں یہ تمام باتیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کی ہیں میں ان کا اظہار پہلے بھی کر چکا ہوں کہ جو توجہ رہی ہے وہ غیر اخلاقی اور غیر شریع معاملات کے حوالے سے رہی ہے جو اس کا پوزیٹیو استعمال ہے کسی بھی سوشل میڈیا ایپ کا اس کے اوپر کوئی قدگن نہیں ہے اور وہ بھی میں کئی جگہ پہ بیان کر چکا ہوں کہ جن جن مقامات کے اوپر ہم اسے کر سکتے ہیں حضر یہ بتائیے گا کہ اسلامی کے ذاں بھی کاؤنسل ہوئے ہیں اس کو بارال ایک سکتہ پورم مانا جاتا ہے کہ یہاں پہ مختلف الخیال اور ہر شعبہ کے لوگوں وہ بیٹھتے ہیں اور بارال ایک سیکٹیفیکلی اور بڑے اچھے طریقے سے جنہوں کو دیکھتے ہیں ابھی جو ایک طرف حکومت بی بی ایر کو بین کر رہی ہے اور اس حفظے میں کام کمل ہوتا ہے آپ نے دو دارتیز کی ایک سفارس کی اوپر سٹیٹمنٹ جاری کر کے یہ تاثر اس سے گیا ہے کہ شاید آپ یہ جو ٹریکونیلڈ آف عمد زانا چاہتی ہیں آپ اس کو مذہب کے سپورٹ کی اجازت دیں آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی اس جو عوضہ ہے اس کا غلط استعمال ہوگا اسلامی دراتی کاؤنسل کے تشخص کے اوپر ایک سوال بیتا ہوگی آپ کی سٹیٹمنٹ دیکھئے اگر ہم کسی پرانی سفارش کو دوبارہ سے منظر عام پہ لائیں تو پھر یہ بات یہاں پہ نہیں ہوگی یہ پھر پیسلی سفارش تک بات جائے گی تو سفارشات کاؤنسل کی جب سے یہ قیام پذیر ہوئی ہے بیسو سفارشات کاؤنسل کی موجود ہیں جو ہو سکتا ہے آج کے وقت میں اگر انہیں سامنے لائے جائے تو کوئی نہ کوئی اس کو پر سوال کھڑا کر دے کوئی نہ کوئی اس کو پر بات کر دے اس میں ایک بڑی اہم چیز جو میں ارز کرنا چاہوں گا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ٹائپ و مسٹیک ہے جس میں ایک لفظ نہیں کا رہ گیا تھا تو اس کی وجہ سے یہ زیادہ معاملہ شروع ہوا لیکن یہاں پہ یہ بات بھی ارز کرنا چاہوں گا کہ وی پی این کو کسی نے حرام نہیں کہا اور وی پی این کو کسی نے شریع طور پر نجائز نہیں کہا وی پی این کے استعمال کے حوالے سے پہلے بھی بات کی ہے ہم ابھی بھی اسے وی پی این کے استعمال کے حوالے سے دو اطراف سے بات کر رہے ہیں ایک اس کا نجائز استعمال ہے جو کہ لکھنے سے رہ گیا اور ایک اس کا جائز استعمال ہے سوشل میڈیا ایپس کے جتنے بھی جائز استعمال ہے اس کو ہم انڈوز کرتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہیں اور جہاں کہیں پر بھی اس کا غیر جائز استعمال ہے غیر شریع استعمال ہے وہ بھی ہم بہت کٹیگوری کر لی اس کو سمجھتے اور جانتے ہیں ایک منٹ کہ یہ اس وقت ہمیں کیوں بات کر رہی پڑی میں وہ عرض کر دوں ہم گزشتہ ساڑھے چار سال سے اپنی اپنی طور کے اوپر جو ملک کے اندر توہین رسالت اور توہین مذہب کے مقدمات انٹرنیٹ کے حوالے سے ہو رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے کہ یہ جو گستاخی ہو رہی ہے اس کو روکا جائے ہر سطح میں ہم کوشش کرتے رہیں ہمیں کامیابی اس طرح نہیں مل رہی تھی ابھی پچھلے ہفتے میں جب پی ٹی اے کے چیرمین نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے ایک لاکھ بائیس ہزار جو ہے ایپس اور ویب سائٹ کو بین کیا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جدو جہے جو دو ہزار تئیس میں بائیس میں اکیس میں شروع ہوئی تھی اور جس کے شکار بیچارے اس وقت بیچارہ کا لفظ تو پتہ نہیں درست ہے یا نہیں لیکن جو توہین کر کے جیلوں میں ساڑھے چار سو کے قریب لوگ پڑے ہوئے ہیں اور آگے یہ سلسلہ تسلسل سے جاری ہے تو جب اس پر اقدام ہوا ہے تو لازمی بات ہے بات ہوگی اور جب بات ہوگی تو یہ کہا جائے گا کہ کانسل نے دو ہزار تئیس میں یہ سفارش کی تھی اگر اس وقت یہ کر دیتے تو جو اس کے بعد مقدمات ہوئے جو اب اس میں میں یہ بھی ارز کر دوں کہ یہ جو چار سو کچھ لوگ جیلوں میں پڑے ہیں یہ کوئی جاہل لوگ نہیں ہیں ان میں ڈاکٹرز ہیں پروفیسر ہیں انجینئر ہیں تو میری آپ سے بھی یہ ایک درخواست ہے کہ ہمارا مسئلہ وی پی این یا ہمارا مسئلہ انٹرنیٹ نہیں ہے ہمارا مسئلہ وہ مواد ہے جو ان کے ذریعے اب وزارت اطلاعات بھی یہ کہتی ہے پی ٹی اے بھی یہ کہتی ہے کہ ان لوگوں نے اس مواد تک رسائی جو ہے وہ وایا وی پی این نے اختیار کی ہے تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی ذریعہ ہے توہین رسالت توہین ناموس رسالت اور اس حوالے سے توہین صحابہ توہین اہل بیعت اور ملک کے اندر اس مواد تک جس ذریعے سے بھی رسائی ہو رہی ہے اس کو روکنا حکومت کی ذمہ داری ہے اور جب حکومت نے یہ قدم اٹھایا کہ ایک لاکھ بائیس ہزار کے قریب انہوں نے یہ ایپس اور ویب سائٹ بند کی ہیں تو اس کی تحسین بھی ہم کریں گے اس پہ ہم ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے اس لیے یہ موضوع بن گیا پھر یہاں ایک ایک بات میں بھی عرض کر دوں مزید ابھی آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی اے کے چیئرمن صاحب نے قائمہ کمیٹی میں اس بات کا اظہار کیا کہ پچھلی اعتبار کو مخرب اخلاق ویب سائٹ تک یا غیر مزید اور توہین والی ویب سائٹ تک دو کروڑ لوگوں نے یا دو کروڑ دفعہ ہٹ کی گئی ہے یہ آپ لوگوں کے علم میں اور یہ ریکارڈ کے اوپر ہوئی ہے ہٹ ہوئی ہے تو یہ سب کیا ہے مطلب آپ خود دیکھیں پاکستانی اسلامی ملک کے اندر کیا ہمارے اخلاقیات اتنے زیادہ گر گئے ہیں کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں اخلاقی تبار سے اور دنیا کے دس بڑے ممالک میں ہمارا نام لیا جاتا ہے جہاں پہ اس طرح کی ویب سائٹ کو دیکھنے کی طرف لوگ ہٹ کرتے ہیں تو یہ منحیس المجموع پوری قوم کے لیے ایک شرمندگی کی باعث بھی ہے اور ایک اسلامی ملک ہونے کے تبارت شرمندگی کی باعث ہے اور اگر اس میں ان ایپس کا استعمال کیا جاتا ہے تو بہرحال یہ ان ایپس کا غلط استعمال اور ناجائز اور غیر شہری استعمال ہے پیانکو صاحب میرانا نظار ہے جیلی کی نیوز سے میرے تاتھو ہے آپ نے یہ دس نکات پر مستمیل علامیہ جاری کیا ہے اور اس میں جو آپ کا آٹھوان نکتہ ہے وہ ہے آرٹی کلیس جو کہ آزادی ادھارے رائے کے حالے سے ایک طرف آپ آزادی ادھارے رائے کی بات کر رہے ہیں دوسری طرف آپ اسے چار پانچ چیزوں کے ساتھ قید کر رہے ہیں کیا یہ جو آپ کا یہ علامیہ میں آٹھوان نمبر ہے کیا یہی اسی آرٹیکل جس کو آپ لے رہے ہیں اسی کے ساتھ متصادم نہیں ہے پہلی تو چیز یہ ہے دوسری چیز جو دوسری چیز آج کی ہے کہ آپ نے جیسے شرائی اور غیر شرائی کی بات کی سوشل میڈیا پریٹ پانچ اب صرف ای پی ایم کی حد تک نہیں ہے اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن تک رسائی ممکن ہو ستی ہے یا ہو رہی ہے اس وقت یہ دور ٹکنالوجی کا دور ہے اس دور میں ہمارے اور ہمارے کرام کیوں لوگوں کو جو ہے وہ اس طرف راگب نہیں کر پا رہے ہیں جس طرف انہیں کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ ایک بی پی ایف کو لے کے بیٹ جائیں یا صرف اس کے ان پہلوں کو دیکھتے رہے ہیں آپ ذرا بھی آرٹیکل نائنٹین پڑھ لیں آرٹیکل نائنٹین ایبسولوٹ اظہار ازادی رائے کی اجازت نہیں دیتا ہے یہاں پہ شروع ہو رہا ہے اسلام کی عظمت نمبر ایک نمبر ٹو ملکی سالمیت نمبر تین امن ایامہ نمبر چار تحذیر نمبر پانچ مناسب قانونی پبندی کے تابے ان پانچ چیزوں کے تابے اظہار ازادی رائے ہیں اگر آپ ایبسولوٹ اظہار ازادی رائے کو چاہتے ہیں تو آئین سے انہیں ختم کروائیں پہلے اور اس کے بعد مادر پیدر ازادی جو لینا چاہتے ہیں لے لیں یہ تو ایک منٹ باقی جو بات رہی ہے آپ کی وی پی این اب ہم نے نہ صرف اکیلی وی پی این کی بات نہیں کی ہے ہم مطلقاً سوشل میڈیا کے استعمال کے جواز اور عدم جواز دونوں کی اوپر بات کر رہے ہیں کس صورت میں اس کا استعمال جواز یا دائرہ جواز میں آئے گا شہری طور پر اور کس صورت میں اس کا استعمال عدم جواز میں آئے گا باقی استعمال ہر بندے نے خود کرنا ہے اور اس نے اپنے عمل کا خود ہی جواب دے ہونا ہے لیکن اسلامی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عمر بالمعروف نہیں ان المنکر کرے اور اس کے ساتھ وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ پر عمل کرے کہ تم نے گناہ اور ظلم کے کاموں کے اوپر تعاون نہیں کر جی ایک منٹ جی اس طرح کی معاملہ یہ آپ نے انکرادی طور پر اس کا نوٹس کیا دوسرین فرماریکا کی کئی گاڑیاں اور سیکلے بند دھماکوں میں استعمال ہوتی ہیں انہیں انکر استعمال آپ نے غیر شریع نہیں کراتیا ہے اس طرح سے آچھا پھر انٹرنیٹ کے استعمال ہے جس سے ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعہ آپ کہتے ہیں فاشی یم قومی سلامتی متاثر ہوتی ہے اس کے علاوہ کمپیوٹر ہے جس سے آپ نے بیان ٹائپ کیا نہیں نہیں دیکھیں ہر چیز جو ہے اس کا استعمال اس کے اس کو اس وقت میں اس کے استعمال کو حرام یا حلال تصور کرواتا ہے ایک بندوق ہے اگر وہ سرحد کے اوپر کھڑے ہوئے ایک سپائی کے ہاتھ میں اور وہ سرحد کی حفاظت کر رہا ہے وہ بندوق کا استعمال اس کے لئے جائز ہے ایک بندوق اگر ڈاکو کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور لوگوں کی کنپٹی پہ رکھ کے ان سے ان سے رقم چھین رہا ہے اور باقی چیزیں چھین رہا ہے تو وہ اس کا غلط استعمال ہے تو ہم چیزوں کے اشیاں کے ٹکنالوجی کے علات کے استعمال سے ان کے جواز یا عدم جواز کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمارے اس پریس ریلیس کے اندر عدم جواز کا ایک لفظ رہ گیا تھا جس کی بیئے سے سارا قضیہ کھڑا ہوا لیکن میں یہاں پہ ارز کرنا چاہوں گا ہم نے کسی بھی جگہ پر وی پی اے کو لفظ حرام نہیں قرار دیا میں یہ اب ارز کرنا ہوں کٹیگوریکلی کسی بھی جگہ پہ لفظ حرام نہیں قرار دیا ہے اور دوسرا وی پی اے کو متلقا غیر شریع نہیں کہا ہے ہم نے وی پی اے کو کے استعمال کے حوالے سے بات کی ہے اور چار بڑی ایلیمنٹ جو کہ آئین کی آرٹیکل انیس کے تابعی ہی ہے جسے ملکی سالمیت کی بات بھی ہے اسلام کی عظمت کی بات بھی ہے ان تمام کے زیل کے اندر اسے لے کر آئے ہیں سالوں سے یہ اکنائے اتنا امبار لگا پڑا ہے واقعی کو ملے بلدت کا جس طرح اتب کیا جا رہا ہے اللہ ماتو ہے لیکن یہ اچانک آپ لوگوں کو ابھی آگے کیوں یاد آیا کہ جانبوں کو ضرورت پڑی کہ ان چیزوں کو فرد کرنا ہے خوائر بار لگانی ہے باقی چیزیں کرنی ہیں کہ ابھی آپ کو جاؤ بری طور پر سب سے نہیں ایسا نہیں ہے میں نے ملک بینک کے اوپر دو ہزار اٹھارہ میں جمعہ پڑھایا اور وہ جمعہ آج بھی اس کا خلاصہ اردو پینٹ پر مجود ہے دو ہزار اٹھارہ میں ملک بینک کی بات دو ہزار چوبیس میں ہو رہی ہے اس کے جواز یاد میں جواز کی کونسل بہت ساری چیزیں کر رہی ہوتی ہے یہ جمعہ بنیادی طور پر یہ معاملہ شروع کیسے ہو میں آپ کے علم میں لانا چاہوں گا میرا جمعہ کا خطبہ تھا فہوش اور غیر اخلاقی ویب سائٹ کی حوالے سے میں سے یہ سوال کیا گیا کٹیگوری کے لیے کہ جی وی پین بھی ایک ذریعہ ہے اس تک پہنچنے کے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں میں نے چار چیزوں کو بیان کر کے کہا کہ ستا اس کا استعمال غیر شریع ہے وہ چیز ویسی ہی جو ہمارے میری گفت میرا ہر جمعہ جو ہے وہ ٹرانسکرپٹ کیا جاتا ہے اور بقیادہ طور پر وہ میڈیا کو بھیجا جاتا ہے وہ اس طریقے سے وہ میڈیا کے پر آیا اور اس سے یہ شاید ظاہر ہوا یا سمجھا گیا کہ اس کو کسی خاص پس سے منظر میں بیان کیا میں نے اس سے پہلے انڈیپینڈنڈ اردو کو انٹریویو دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ یہ کسی بھی سیاسی مقصد کے لیے اس بات کی اس کو موضوع بحث نہیں بنایا گیا یہ تو ایک جمعہ کا موضوع تھا جس کو ٹرانسکرپٹ کر کے آگے لے جایا گیا چونکہ بعد ازاں جس کے ذہن میں جس طرح اس کو کنسیف کیا گیا اس نے اسے ویسے ہی آگے میان کر دیا علی شیر صاحب ایک سیکن علی شیر صاحب یہ میں نے پہلے بھی وضاحت دی ہے آپ ہمارے اس کنونشن میں موجود تھے اس وقت تو چیرمین صاحب کی پریس کا انفس کوئی نہیں آئی تھی یا کوئی ان کا بیان نہیں آیا تھا بات یہ ہے کہ جب ایک ایک بڑا قدم اٹھایا ہے حکومت نے آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایک لاکھ ایک لاکھ سے زیادہ ویب سائیڈ اور ایپس حکومت نے چار ساڑھے چار سال کی یہ بھاری محنت جد و جہت اس کے اوپر ہماری گزارشات اس کے نتیجے میں بند کی ہیں تو یار جب اس نے بند کی تو ہم نے اس پہ بات کرنی تھی نا اگر یہ دو مہینے پہلے بند ہوتی ہم اس وقت بات کرتے اگر یہ سال پہلے بند ہوتی ہم اس وقت بات کرتے اور آپ خود ذاتی طور پر بھی گواہ ہیں اور بہت سارے دوست گواہ ہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کوئی سوشل میڈیا کسی سیاسی جماعت کا ہو کسی مذہبی جماعت کا ہو ہمارا بنیاد وہی تین چار پوائنٹ ہیں توہین مذہب ہے توہین ناموں سے رسالت ہے ملک کی سلامتی ہے دہشتگردی ہے اس حوالے سے اگر کوئی مواد ہے اس کو روکا جانا چاہیے اور اس کے لیے ہم آواز بلند کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اب اگر پی ٹی اے نے اللہ نے ان کو توفیق دی ہے محنت کی ہے اور یہ ایک لاکھ سے زائد ویب سائٹ بلاک کی ہے تو یار ان کی تحسین ہم نے کی تو اس پر بھی آپ نراض ہیں کیا ایک ایمبولنس کے اندرہ بھی یہ میرے بھائی نے سوال کیا گاڑی کا کیا جب وہ ایمبولنس میں بارود بھر کے پشاور چرچ میں ماری گئی تھی تو کسی نے کہا تھا کہ یہ ایمبولنس کیا استعمال ٹھیک ہوا ہے یا ابھی یہ جو جس نے ایک سو پچیس اپنے ہی ساتھیوں کو مروا دیا جو ہے پولیس لائن میں پشاور پولیس لائن میں کوئی کہتا ہے کہ اس نے جو ہے انٹرنیٹ کا اور یہ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کیا تو بھئی غلط کو غلط کہیں گے صحیح کو صحیح کہیں گے اگر وی پی این لگا گے کوئی تلاوت کر رہا ہے تو اسے کہیں گے بہت اچھا ہے چاباش لیکن ملک کا قانون اگر کہتا ہے کہ وی پی این بین ہے ایکس بین ہے یہ ایک اس قانون کے روح میں علیدہ بات ہوگی اس کے اوپر عمل کرنا علیدہ بات ہوگا شریعت کے بعد جو ہے وہ علیدہ ہوگی شریعت کے ذابطے جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے اور جو میرے ساتھی کہتے ہیں کہ مادر پیدر ازادی دے دیں تو کیا وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر توہین ناموس رسالت توہین مذہب فائشی اور یعنی دہشت گردی یہ سارا مواد عام جو ہے ہر بچے تک پہن جائے ہر بندے تک پہن جائے اگر ان کی یہ خواہش ہے تو اللہ ہی حافظ ہے لیکن انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا ہم اپنا کام کرتے رہیں گے ہمارا مقصود نہ سیاست ہے نہ کوئی ہمارے سامنے کوئی سیاسی جماعت ہے یہ جو ہمارا مقصد ہے اس میں آپ کو بھی ہماری مدد کرنی چاہیے آپ بلیو کر لیں میں وہ اس بچے کا بار بار اس لیے ذکر کرتا ہوں اپنے ممبروں کو بھی بتایا پچھلا جمعہ میں پڑھا کے فارغ ہوا تو ایک آٹھ نو سال کا بچہ تھا انتہائی خوبصورت چھوٹا سا وہ انتظار میں رہا کہ میں اکیلا ہو جاؤں جب میں اکیلا ہو گئے تو اس نے آ کے جو سوال کیا اس نے دل میرا چیر دیا اس نے کہا مولانا صاحب اگر کسی نے یہ فاشی اور یعنی دیکھی ہو ایج اس کی آٹھ اور نو سال ہاتھ میں اس کے موبائل ہے یہ آئی فون وہ مجھے سوال یہ کرتا ہے کہ اگر کسی نے فاشی اور یعنی دیکھی ہو اس کے اوپر کیا اللہ اسے معاف کر دے گا اب یہ بچہ اس کی عمر ذرا آن نو سال ہے وہ میں بھی مجھے بھی آنسو آگئے اور وہ خود بھی رو پڑا تو میں نے اس کے سر پہ ہاتھ پر کہا بیٹا ایک توبہ کرے تو اللہ معاف کر دے گا کیا ان بچوں کو بچانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے میں سمجھتا ہوں آپ کی بھی ذمہ داری ہے ہماری بھی ذمہ داری ہے یہ جو ساڑھے چار سو جیلوں میں پڑے ہیں ان کے والدین سے ملے نہ ذرا ان کے بچوں سے ملے ان کی ماں سے ملے کہ کس حال میں وہ پہنچے ہیں تو کیا اگر ایک بھی ہم بچا لیں گے تو انشاءاللہ ہم اللہ کے حاصل خورو کامیان ایک منٹ پہلے آپ کر لیجی پھر آپ کر لیجی پھر آپ کر لیجی اسلامی ملک کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور اس طرح کے چیتے بھی مسائل مظلوں پر ہم نے اپنے موقع رکھا ہمیشہ سوال یہ ہے کہ ہم نے جدید تکنالوجی کے ساتھ ترکی کرنی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اسلامی ملک ہے یہاں پر ہمیں شریعت اور جو اطامات ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے اس حالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ جب سے کام شروع ہویا ہے جیسے ویڈیوز آدھی ہے ان سے نہ صرف دنیا پوری میں اسلام ایک قسم کا بدنام ہوتا ہے کہ اسلامی ملک کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو کیا اگر صدا کیا عمل جو ہے یہ ہے یا دیگر ادارے اگر وہ اس کو مضبوط بنا رہے اور جہاں سے یہ چیزیں نکل رہی ہیں ان کو صدا اگر دیتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس اقدام کو روکہ بھی آسکتا ہے اور جو آرٹیکل انیس کے طرح ازادی ہیں ایک سوشل میڈیا کی جی آپ کے بعد بلکل بجاہ ہے میں آپ کو یہ ارز کروں کہ میری بھی دو ماہ پہلے یہ سیکنڈ ٹائم ہوا ہے کریکٹر سیسینیشن ہوئی ہے دو ماہ پہلے بھی ایک دفعہ چار پائن دن ایسے میرے گزرے ہیں میں نے اس کے بارے میں ایف آئی ایک کے اندر درخواست جمع کروائی ہے آج چار مہینے تین مہینے ہونے کو ہیں ان تین مہینوں میں ابھی تک صرف نوٹیسز جاری کرنے اور ان کو بلا کے ان سے پوچھنے اور تحقیق کا عمل بقاعدہ نہیں شروع مقدمہ کا اندراج نہیں ہوا ہے جب تک ہم اس کام کو سپیڈی نہیں کریں گے اور اس طرح کے معاملات میں ہم سائبر کرائیم وین کو ہم مکمل طور پر ایتھارٹی نہیں دیں گے اس وقت تک یہ چیز ایسی ہی چلتی رہے گی جب بھی دو تین چار جگہوں کے پر سزائیں ہو جائیں اور اس کے بارے میں لوگوں کو اور معاشروں کو پتہ لگ جائے تو یقینی طور پر بہت کمی اس میں آئے گی ایک منٹ جی پلیز پلیز آپ یہ بتائی گا کہ برزیازم صاحب اور جتنی بھی اداری ہیں انفارمیشن منسٹری کامی ملجانی سب وی بی این کا استعمال کر کے جو ٹوٹر کا استعمال کر کے سب وہ بتاتے ہیں کہ برزیازم صاحب کی گیش دیکھئے قانونی طور پہ تیس نومبر تک اجازت دی گئی ہے ریجسٹر نون ریجسٹر وی پی این کو چلانے کی تیس نومبر کے بعد جو کوئی بھی وی پی این نون ریجسٹر چلائے گا حکومت یا پی ٹی ایس کی جو بھی پالیسی بنائے گی اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے میری تمام وزارہ اہددار افسران ان تمام سے میری یہ گزارش ہے کہ اگر اس پالیسی کو انڈوس کیا گیا ہے تو تمام ریجسٹر وی پی این کے ذریعے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کو چلائیں جی پلیز ایک صرف ایک منجی ایک بسی ایک بسی ایک جو پیسلی جائی تھی آکھ اس میں آپ کے نام سے کی تو کیا کانسل کا فیسلے اور ایک دوسری بات یہ دی سمجھا یہ جا رہا ہے چونکہ آپ کے نام سے دی رسکانسل کیا کسی کا پریشر تھا تو آپ نے اسی بیس پہ جلدی لگی نکالی جس میں ٹائپو ارز پہ نکل گئے اصل میں یہ ہے کہ جو جمعہ کا خطبہ ہے میرا میں نے پہلے بھی ارز کیا میرا وہ جاری ہوتا ہے اور وہ کانسل کے لیٹر پیٹی ہوتا ہے ٹائپو مسٹیک ہے میں جمعہ لہور میں پڑھاتا ہوں میں یہاں پہ نہیں ہوتا اور یقینی طور پہ کنیکٹیویٹی کے اندر پڑھنے پڑھانے میں یہ بات بلکل ہے اور اس کا میں نے اظہار بھی کیا ہے کہ یہ ٹائپو مسٹیک ہے جس کی وجہ سے یہ بات ہوئی ہے یہ بنیادی طور پہ میری ایک ذاتی رائے ہے اور ذاتی رائے بیس کرتی ہے کانسل کے سابقہ فیصلوں کی اوپر جس کا میں نے اظہار اپنے پریس ریلیز میں بھی کیا ہوا ہے جی آپ یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے اور آپ اپنی رائے رکھنے کے اندھر حق پہ جانی بھونگے لیکن میں اس کو اس طرح نہیں سمجھتا جزاک اللہ بہت شکریہ میں بھلف بھونگے